اہم واقعہ ہے عز فاطمہ سے شادی کا عز فاطمہ کی عمر پندرہ سال تھی کئی اٹھارہ سالہ تھی اور آپ کی عمر اکیس سال تھی وہ تقریباً اتفاق ہے اس پر تو ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے تو آپ نے معذرت کرنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگنے آئے آپ نے معذرت کر دیں تو عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جا کر بات کرو تمہاری بات ہو جائے گی کہنے لیں کہ میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں میں تو بالکل فقیر ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے بیٹی دے دیں گے عز فاطمہ بن عوف کہنے لیں کہ بالکل دے دیں گے تو حضرت علی تشریف لائے مسجد میں اللہ کے نبی کے سامنے آکے بیٹھ گئے اب پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں اب نے فرمایا کہ دیکھو لوگو میں نے جہاں شادی کی جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ یہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا تو اب آسمان سے جبریل آکے پیغام دے چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یا رسول اللہ لیکن میرے نبی نے کیا کیا یہ ایک سبق ہے جو میں آپ سب کو بتانے والا ہوں اللہ کرے سب تک پہنچ جائے میری بات تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کس لیے آئے ہو تو وہ شرم کی وجہ سے بات نہ کر سکے خاموش ہو گئے تو آپ کو تو اندر کی بات کا علم تھا تو آپ نے فرمایا کیا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو کہا جی ہاں کہنا کہ اچھا انشاءاللہ یہ کہ کر چلے گا ہاں نہیں کی ہاں نہیں کی انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی اوپر تو ہاں ہو چکی تھی جبریل پہلے آکے خبر دے چکا ہے ہاں کیوں نہیں کی میرے بھائی بینوں ہمیں سبق سکھانے کے لیے فاطمہ جیسی بیٹی ہو محمد مصطفیٰ جیسے والدوں علی جیسا داماد بننے والا ہو خاموش فاطمہ کا بننے والا ہو تو کوئی کہیں گنجائش ہے انکار کے لیکن میرے نبی کی نظر آنے والے زمانوں پر تھے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائیا کہ میری بیٹی میں علی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہیں منظور ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا اور خاموش ہو گئی تو ان کی خاموشی کو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی اندر میں تردد ہے تو آپ نے کہا بیٹی میں تیری شادی اس سے کر رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ معبوب ہے جو علم میں سب سے زیادہ بھاری ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہے تو حضرت فاطمہ کی خاموشی ہاں تھی پھر آپ باہر آئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا لوگوں کو جمع کرو پھر سارے لوگ جمع ہوئے اور آپ نے کہا جبریل نے مجھے اللہ کا پیغام سنایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں پھر آپ نے وہاں نکاح پڑھایا اور چار سو درم پر آپ نے شادی چار سو درم مہر پر آپ کی آپ کا نکاح ہوا اور حضرت علی سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو ترے نکاح میں دیا تمہیں قبول ہے تو انہوں نے زور سے کہا قبول ہے اور ساتھی سجد میں گر گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنیا ناشکر نعمتک اللہ تینہمتالیا والا والدیا رب میرے رمی نے کہا آمین اس کے بعد آپ نے سارے مہمانوں کو خجور کھلائی اور شہد کا شربت پہ لائے اس طرح توازوں کی اس طرح مہمان نوازی کی تو میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی بہنوں اولاد ہمارا سرمایہ ہے ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہم نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں نہ بیٹی سے پوچھتے ہیں اپنی مرضی سے تیہ کر دیتے ہیں تو اس میں کئی قواہتیں پیدا ہوتی ہیں باپ محمد مصطفیٰ ہیں بیٹی فاطمہ ہیں شہر بننے والے علی ہیں اور جبریل آ کر ہاں پہلے کر چکے ہیں اور آپ اپنی بچی سے پوچھتے ہیں میری بیٹی میں تیرا نکا علی سے کر لوں تو یہ ایک سبق تھا کہ بچے اور بچی سے پوچھو بیٹی سے ماں باپ پوچھیں ہم یہاں تیرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ منظور ہے اگر وہ کہے نہیں ابا نہیں اما تو اللہ کی قسم یہ اس کا حق ہے اس پر اس پر سختی نہ کرو زیادتی نہ کرو اگر لڑکے کے ماں باپ پوچھیں کہ تیری یہاں شادی کر دیں اور وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں ہے تو یہ بچ آپ کا نافرمان نہیں ہے اس نے اپنا شرع حق استعمال کیا ہے اور اس کو یہ حق استعمال کرنے کی اجازت چونکہ اجاب قبول لڑکا لڑکی کرتے ہیں لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین نہیں کرتے اجاب قبول تو لڑکی اور لڑکا کرتی ہیں لیکن ہماری اپنی معاشرت ایسی بن گئی ہے کہ بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں اب کچھ تعلیم یافتہ تب کا آگیا ہے تو وہ اور ذرا حدود سے آگے چلا گیا ہے کہ وہ کوٹ میریج کرنے پر چلے جاتے ہیں میرے بچوں یہ بھی غلط ابھی چند دن پہلے دو بچہ بچی میرے پاس آئے ڈاکٹر تھے کہ لڑکی بچی سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والدین راضی ہیں لڑکے کے والدین تو راضی تھے تو اس بچی نے کہا جی نہیں میرے ماں باپ راضی نہیں ہے میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس ماں نے تجھے نو مہینے پیٹ میں اٹھایا اور دو سال اپنے چھاتی کا دودھ پلائیا اور تیرا باپ صبح سے شام تک دھکے کھا کھا کے تمہارے لئے روٹی لائیا ان کو ناراض نہ کرنا وہ راضی ہو جائیں بے شک شادی کرو اگر وہ ناراض ہیں تو کبھی بھی یہ قدر نہ اٹھانا چونکہ میرے سامنے تو بہت واقعات ہیں کہ کوٹ میریج ہوتی ہے عشق اور ہوتا ہے شادی اور ہوتی ہے شادی کے بعد جب مزاج ٹکڑاتے ہیں تو پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں تو میں ایک سائیڈ میں والدین کی ارض کر رہا ہوں کہ بچے کی رائے لیں بچی کی رائے لیں اگر وہ نہ کر دے تو پھر اس پر فور اس پر دباؤ نہ ڈالیں ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہیں کرنے تو سمجھائیں پیار محبت سے سمجھائیں سمجھ گئی بہت اچھی بات پھر بھی انکار کریں کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں ان کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں ان کے داماد علی کا واسطہ دیتا ہوں جن پر یہ واقعہ ہوا آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا ایسا تیرا نکاح کرو جبکہ اوپر سے جبریل اللہ کا بغام بھی لے کر آئے ہوئے ہیں میں چونکہ میری میری اصل تو دیہات ہے ہمارے دیہاتوں میں یہ ظلم بے انتہا ہے بے انتہا ہے نہیں دیکھتے کہ جوڑ ہے یا نہیں ہے آپس میں بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں وہ بٹھوک دیتے ہیں اور ساری زندگی پھر آگے طلاق بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ لڑکا بھی مصیبت میں اور لڑکی بھی مصیبت میں کہ بیچاری طلاق یاف تک ہو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے میرے نبی نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہے تو فرمایا الابنت المردودہ وہ بچی جس کو طلاق ہو گئی اور وہ لوٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اس پہ خرش کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے اس پہ خرش کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے تو پھر ہمارے ہاں طلاق بھی مشکل ہے طلاق کے بعد شادی ہونا بڑا مشکل ہے پہلے سے تھوڑا یہ رائے لے لی جائے تو اس میں میرے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا آپ نے رائے لی اور پھر آپ نے نکاح پڑھایا اور بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کوٹ میریج تک مت جاؤ جس ماں نے تمہیں پال پر اس کے پروان چڑھایا جس باپ نے تمہارے لیے اپنی ہڈیوں کا گودہ بھی نکال کے رکھ دیا تم ان کو بالکل ہی ایک سائیڈ پہ کر کے کہو ہم نے کوٹ میریج کرنی ہے تو ٹھیک ہے شرن ہو جائے گی لیکن اس میں برکت کبھی نہیں آئے گی اس میں محبتیں کبھی نہیں پیدا ہوں گی تو میرے نبی نے یہ سارا کام کر کے ہمیں عملا دکھایا جبریل کے آنے کے بعد پھر آپ نے بڑے احتمام سے شادی کی یہ نہیں کہ بس مسجد میں نکاح پڑھا کے علی کے ہاتھ میں دے دیا ہو اپنے چند دن پہلے مجھے روایت ملی کہ حضرت فاطمہ کے دو کھانے ہوئے ایک ولیمے کا یا اس موقع پر نکاح کے موقع پر یا رخصتی کے موقع پر آپ نے خود ایک دنبا زبا کر کے اس کا کھانا بنایا اس کا سویڈی شیک بنائی اور سب کو کھلائی اور پھر حضرت علی رضیلت اللہ عنہ کو لے کر اندر گئے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا یوں کا کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک سبحانہ علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا اور سب سے زیادہ پسند تھا میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دیا ہے پھر شادی کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا ولیمہ کرو کہا یا رسول میرے پاس کوئی کچھ بھی نہیں سادہ نبی بقاز نے کہا جی میرے پاس ایک چھترہ کھڑا ہے میں وہ زبا کرتا ہوں وہ چھترہ کورمہ بنایا گیا اس میں چھوارے ڈالے گئے تازہ روٹی جوکی بنائی گئی انگور رکھے گئے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں کھایا اور سب کو کھلایا جتنے سب کو یعظت تھی آؤ اور کھاؤ وہ نبی کے ہاتھ کی برکت تھی کہ اس مدینہ والے کھا پی کے چلی بھی گئے اور دیکھ ویسے ہی بھری پڑی تھی تو اس میں ایک سبق تھا اس نے میں نے اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کیا کہ ہماری شادیوں میں بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے دیکھو بچو بچو ہمارا کلچر گرل فرنڈ بوائی فرنڈ نہیں ہے اللہ کے واسطے اپنی عزت کو بچاؤ اس سے بہتر کسی مرد عورت کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے واسطے اپنی عزت و غیرت کو بچاؤ گرل فرنڈ بوائی فرنڈ یہ کلچر میں یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا ساؤت افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں اور ساری دنیا چھ بر ریاضم پھر رہا ہوں اس گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کے کلچر میں سارے خاندانی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور سارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ بھی نہیں کرنا ہے شادی کرنی ہے زنا نہیں کرنا ہے فہاشی نہیں کرنی ہے اور شادی کے بعد بچی اگر یہ کہے کہ میں نے الگ رہنا ہے آپ کے ماں باپ سے اور ماں باپ صاحب حیثیت ہوں تو ان کی ذمہ ہے ان دونوں کو الگ ٹھہرائیں دو زندگیاں شروع ہونے والی ہیں جب اس کے اندر ساس آ جاتی ہے سسر آ جاتا ہے دیور آ جاتا ہے بابی آ جاتی ہے نند آ جاتی ہے تو ایک بڑا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے جوانڈ فیملی سسٹم اچھا ہے اگر اس میں ایک دوسرے سے محبت ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو اگر یہ ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے کا کام ہو جو کہ ہو رہا ہے تو پھر یہ بڑی مصیبت ہے یہ جوانڈ فیملی سسٹم اللہ نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے خامن سے کہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اسی گھر میں کم از کم وہ اس کو ایک کمرہ ایک ٹائلٹ اور ایک کچن الگ ضرور دے ایک پورشن اگر اس کی بھی حمت نہ ہو تو میں پھر کا کرتا ہوں کہ پھر اللہ کے باس سے کسی کی بچی کی زندگی برباد نہ کرو کہ اس کے لئے رہنے کے لئے کمرہ ہی نہ ہو تو شادی کے عنوان پر یہ بد عنوانیاں ہم میں ہوتی ہیں احتمام بھی ہے لیکن نبی نے دو ولی میں کروائے تو ایسے شادی کرنا کہ کسی کو پتائی نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے بعض دیندار لوگ اس میں بہت سختی کرتے ہیں بعض اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے گاڑی میں اور جا کے سسرال کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں یہ ساری باتیں غیر فطری ہیں اپنی بیٹی کو عزت سے روانہ کرو یہ اصل اس بچی کا حق ہے اور اگر کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے تو جب تک وہ اس کا انتظام نہ کر لے وہ شادی نہ کرے گھر میں کھچڑی پک جاتی ہے بہرحال محبت سے گھر چلتے ہیں حضرت فاطمہ کی شادی اور اس لئے سنا دی کہ اس میں یہ ایک سبق تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہہ بھی رہا ہوں کہہ تا بھی رہتا ہوں اور بہت شکر اللہ کا لوگوں نے اس بات کو لیا ہے بعضوں نے اس کا الٹ بھی کیا مجھے گالیاں گالیوں پر خط بھیجائے کہ تو تو بڑا ذمیدار ہے مالدار ہے تیرے تو نوکر چاہ کریں ہمارے گھر میں تو ہمیں روٹی دینے والا کوئی نہیں تو پھر بہو نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا اب یہ علم کی غلطی ہے اس میں میرا قصور تو کوئی نہیں ہے میرے نبی نے جب حضرت علی کا الگ گھر بنا پھر فاطمہ کروانا کیا اب ہمارا یہ عجمی ہماری معاشرت ہے کہ ہم ایک ہی جگہ سب رہنے کو کہتے ہیں اتفاق ہوگا ایک جگہ رہنے سے اتفاق نہیں ہوتا دلوں کے جڑ جانے سے اتفاق ہوتا ہے اور زیادہ قریب ہونے سے اتفاق کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو خیر اس میں چونکہ سبق تھے اس میں احتمام کرنا اس میں لوگوں کو لوگوں میں اعلان کرنا کھانا کھلانا سب جائز ہے لیکن جیسے ہمارے مالدار کر رہے ہیں پچاس لاکھ کی صرف ایک شادی میں ایک شادی ہوئی ہے اس میں پچاس لاکھ صرف آتش بازی پہ خرچ کر دیا گیا تو ایسے ظالمانہ طریقے پر اللہ کا دیا ہوا مال کو آگ لگانا یہ بھی بڑی نازانی کی بات ہے